کام بگڑ جاتے ہیں بنتے نہیں ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے والدین کی بدعاؤں کا اثر ہے یا اس کو اس بات کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزوں کا باہمی تعلق ہے یہ امور غیبیہ سے متعلق ہے کہ اگر میرا کوئی کام بگڑ جاتا ہے کیوں بگڑا اس کا اصل سبب کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا اس کی وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں ہم لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دانست میں یا ذہن میں آنے والے خیال کے تابع ہو کر یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کام بگڑا ہے نا ہو نہ ہو اس کی انہوست سے ہوا ہے یہ کنیکشن ملاتے رہتے ہیں آپ اس میں کہ اس سے ہوا ہوگا اس سے ہوا ہوگا ایسا پہلی بات تو یہ کہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ آپ یقین نہ کریں نہ کسی پہ الزام تراشی کریں غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں ایک ہوتا ہے کہ ہم یقینی طور پر نہیں کہہ رہے گمان کرنے غالب گمان کہ کام بگڑ گیا اب سوچا کہ کیا میں نے غلطی کی تھی پتہ چلا جی والدہ کے ساتھ سخت لے جے میں گفتو کی تھی اب یہ واقعی اس کا نتیجہ ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لیکن آپ گمان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گمان آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا یار میرے والدہ کا دل توڑا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہو تو آپ جا کے والدہ سے معافی مانگ لیں یہ آپ کو پوزیٹیو وے کی طرف لے کر جا رہا ہے لیکن اگر یہ پوزیٹیو وے کی طرف لے کر نہ جائے بلکہ نیگٹیو بن جائے جیسے مثال کے طور پر کسی کو صبح دیکھا آپ گئے کام خراب ہو گئے آپ نے کہا کیوں ہوا پھر آپ نے کہا ہو یار اس کی شکل دیکھتی یہ منوس آدمی ہے اب آئندہ نہیں دیکھوں گا یہ تو آپ کو غلط چیز کے طرف لے گیا کیسے آپ نے کہا کہ اس کی نحوست ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی خود آپ کی نحوست ہے اگر میں کہوں تو کہ آپ برا مان جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس طریقے سے اپنی غلطیوں پر ایسا نتیجہ مرتب کرنا یا ایسا دو چیزوں کا تعلق بہم ملانا جو یقینی طور پر ہم نہ کہہ رہے ہوں صرف گمان یا زن کے اعتبار سے کہہ رہے ہوں اور وہ ہمیں پوزیٹیف چیز کی طرف لے جائے مصبت اچھی چیز کی طرف لے جائے اچھے نتیجے کی طرف لے جائے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ میرے الفاظ یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت نفع دیں گے تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی گناہ گا رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں کام بگڑ گئے اور آپ نے کہا یہ اللہ نراض ہوا ہے میرے گناہوں کے جیسے تب ہی ایسا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ توبہ کریں گے آپ گناہ چھوڑیں گے اس طرح لیکن اس کو بھی آپ ہنڈر پرسنٹ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میں ہنڈر پرسنٹ قسم کھا سکتا ہوں اس طرح ہوا ہے کیسے بھئی کوئی آپ ماد اللہ کوئی نبی ہیں یا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں دونوں چیزیں غلط ہوں گی اور تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا وہ اللہ ہی بتا سکتا یا اس کے وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نہ بتائے تو رسول بھی نہیں بتا سکتے وہ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں از خود تو نبی بھی نہیں بتا سکتے اس لئے ذہن میں رکھیں اور یہ تعلقات جو ہم ملا کر بعد اوقات کسی کو محنوس کہہ رہے ہوتے ہیں کسی سے قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں کسی کو گھر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہوتا ہے